بسم اللہ الرحمن الرحیم انرجی ہے وہ روٹیشنل کانیٹک انرجی ہے اور اس روٹیشنل کانیٹک انرجی کا جو فارمولہ ہم نے ڈرائیو کیا تھا وہ کون سا تھا 1 بائی 2 آئی اومیگا سکیر ٹھیک ہے یہ ہم پچھلے لیکچر میں ڈرائیو کر کے آ چکے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کرنا ہے آج کے لیکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں روٹیشنل کانیٹک انرجی آپ ڈسک اینڈ ہوب ہے کہ ڈسک اور ہوب کی روٹیشنل کینیٹک انرجی کیا ہوتی ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ ڈسک اور ہوب میں روٹیشنل کینیٹک انرجی کس کی زیادہ ہوتی ہے کس کی کم ہوتی ہے ڈسک کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے یا ہوب کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے ڈسک کا مومنٹ آف نرشیہ زیادہ ہوتا ہے یا ہوب کا مومنٹ آف نرشیہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہم کیا کریں گے ان دونوں کی کمپیر کریں گے لیکن اس سے بھی پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈسک کیا ہوتی ہے اور یہ ہوب کیا ہوتا ہے دیکھیں ڈسک ہمارے پاس ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو اندر سے بھری ہوئی ہوتی ہے جیسے سلنڈر ہو گیا اندر سے کیا ہوتے ہیں بھری ہوئی ہوتی ہے جیسے لکڑی کا ٹائر نہیں ہوتا اگر آپ لکڑی کا ٹائر لیں تو لکڑی کا ٹائر اندر سے کیا ہے فل بھرا ہوا ہے تو آپ اس کو ایسا ڈس کنسیڈر کر سکتے ہیں اوکے ہو گیا ہوب کیا ہوتا ہے ہوب ہوتا ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے سرکل سے بنا ہوتا ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے جس کا سارا میس اس کے سرکم فرنس پر ہوتا ہے جس کا سارا میس کیا ہوتا ہے اس کے سرکم فرنس پر ہوتا ہے جیسے نا وہ ٹائر نہیں ہوتا جو بچمن میں ہم وہ چھڑی سے چلاتے تھے ایسا ہی ہے نا وہ اندر سے کیا ہوتا تھا خالی سارا میس کے ہوتا تھا تو اس کے سرکم فرینس پہ تو وہ ہوپ ہے تو ہوپ ایسی جیس جو اندر سے بلکل خالی ہیں اور ڈسک کیا ہوتی ہے اندر سے بھری ہوئی ہوتی ہے اوکی ہوگیا جیسے چھوٹکو سب سلنڈر سا لے لیں وہ بھی کہہیں آپ ایسا ڈسک لے سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت ساری چھوٹی 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 ڈسک مل کے اتنا سا سلنڈر سا بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ڈسک جو اندر سے بھری ہوئی ہے اور ہوپ جو اندر سے خالی ہوتا ہے تو ان کی ہم نے کیا کرنی ہے روٹیشنل کینیٹک انرجی فائنڈ کرنی ہے اوکی ہو گیا اس کے نا ایکزیمپل جیسے یہ میرا ہاتھ ہے فار ایکزیمپل میں نے ایسے کیا میں درمیان میں آپ کو اس کے آر پار نظر آ رہا ہے تو یہ کیا ہے ہوپ ہے لیکن اگر میں مٹھی فل بند کر لوں تو فار ایکزیمپل یہ کیا ہے یہ ڈسک ہے جو اندر سے بھری ہے اب یہ ہوپ ہے جو اندر سے خالی ہے اوکی ہو گیا تو ہم نے ان کی کہا کرنی ہے روٹیشنل کینیٹک انرجی فائنڈ کرنی ہے اب ہم کہہ کرنی ہے ایک سیچویشن لینے لگی ہیں سیچویشن کس طرح سے یہ ہے کہ فار اگزیمپل ہے یہ ڈسک اور ہوپ ایک انکلائنڈ پلین پہ پڑے ہوئے ہیں ایک انکلائنڈ ہے پلین پہ پڑے ہوئے ہیں انکلائنڈ پلین کیا ہوتا ہے جو ایک طرف سے انچا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ اس کی کیا ہے یہ ہائٹ ایچ ہے اوکی ہو گیا اور جو ڈسک ہے وہ یہاں پر پڑی ہوئی ہے صرف یہ کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں دوسرے کے ساتھ بھی وہی فینامنا ہوگا اوکی ہے تو انکلائن پلین کچھ ہے اس طرح سے یہ ہمارے پاس کیا ہے انکلائن پلین ہو گیا اور یہ اس کی کیا ہے ہائٹ ہے اب مجھے بتائیں یہ ایک اس طرح ہائٹ پر یہ ڈسک جو ہے انکلائن پلین کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو یہ انکلائن پلین کے اوپر پڑی ہوئی اس ٹائم اس کے پاس کون سی انرجی ہے اس ٹائم اس کے پاس جو انرجی ہے وہ پوٹینشل انرجی ہے جو کہ ہائٹ کی وجہ سے ہے اب بھی یہ ڈسک موو ہے نہیں کر رہی اب بھی یہ ڈسک موو ہے نہیں کر رہی اچھا فار اگزیمپل اب میں نے کیا کیا یہاں سے اس کو ریلیس کر دیا جب میں نے اس کو یہاں سے ریلیز کر دیا تو یہ ڈسک کیا ہونا چنہیے کہ ایسے باٹم کی طرف موو کرنا شروع ہو جائے گی ایسے ہی ہیں اب یہ ڈسک فار ایگزمپل یہاں پہ پہنچی اب مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ ڈسک کون کون سی موشن کر رہی ہے یہ ڈسک روٹیشنل موشن بھی کر رہی ہے یہ ڈسک ٹرانسلیشنل موشن بھی کر رہی ہے کس طرح سے دیکھیں یہاں سے یہ ایک تو ڈسک اپنے ایکسز کے گرد روٹیٹ کر رہی ہے ایسے 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 اپنی ایکسز کے گرد روٹیٹ کرتے ہوئے نیچے جا رہی ہے ایک یہ جو ڈسک ہے یہ آگے کی طرف بھی جا رہی ہے مطلب دیکھیں یہ ڈسک ایسے آ رہی ہے تو روٹیٹ بھی کر رہی ہے اور آگے بھی جا رہی ہے تو اس کے پاس روٹیشنل موشن بھی ہے ٹرانسلیشنل موشن بھی ہے تو اسی طرح اس کے پاس نیچے آتے ہوئے انرجیز بھی دو ہوں گی ایک ہوگی روٹیشن کی وجہ سے کائنیٹک انرجی روٹیشنل اور ایک ہوگی آگے آگے کی طرف جو اس کی موشن ہے اس کی وجہ سے کائنیٹک انرجی ٹرانسلیشنل اوکے ہو گیا یعنی کہ نیچے موکر دو انرجی ہیں کائنیٹک انرجی روٹیشنل اور کائنیٹک انرجی ٹرانسلیشنل یہاں تک بار کلیر ہے اوکے ہو گیا دیکھیں جب یہاں پر ہے تو اس کے پاس کون سی انرجی ہے پوٹینشل انرجی اور جب یہاں سے یہ نیچے آ رہی ہے وہی پوٹینشل انرجی لاؤس ہو رہی ہے اور لاؤس ہو کے کس میں چینج ہو رہی ہے کینیٹک انرجی روٹیشنل پلس کینیٹک انرجی ٹرانسلیشنل میں لاؤس ہو کے کس میں چینج ہو رہی ہے کینیٹک انرجی روٹیشنل پلس کینیٹک انرجی ٹرانسلیشنل میں تو میں پھر لیکھ سکتا ہوں loss in potential energy is equal to کس میں change ہو رہی ہے gain in kinetic energy translational plus kinetic energy rotational plus kinetic energy rotational ایسے ہی ہے نا جیسے فار ایسے یہاں پر اس کی potential energy تھی 20 تو 10 جو ہے kinetic energy rotational بانگی 10 جو ہے kinetic energy translation بانگی تو 10 plus 10 پھر سے 20 تو 20 لاس ہوکے اگر ہم friction کو ignore کریں یہ اس case میں ہے اوکے ہو گیا روٹیٹ بھی کر رہا ہے آگے بھی جا رہا ہے kinetic energy rotational بھی ہوگی kinetic energy translational بھی ہوگی اوکے ہو گیا تو اسی چیز کو مدے نظر آکے ہم نے disk اور hoop hoop کی kinetic energy rotational کو compare کرنا ہے اس کی speed کو compare کرنا ہے ان کے energies کو compare کرنا ہے تو دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے کرتے ہیں یہ چیز یاد رہی نہیں کہ یہ فارمولا کیسے آیا ہے اب بھی ہم اس کو raise کر رہے ہیں اور ہم ان کے لیے calculation کرتے ہیں دو اور چیزیں ہیں وہ بس بتا کہ اس کی calculation start کرتے ہیں کہ جو kinetic energy translation ہے kinetic energy translation ہے وہ کونسی ہے وہ کدھ نہیں ہوتی ہے 1 by 2 mv square ٹھیک ہے پہلے بھی پار کے آ چکے ہیں اوکے ہو گیا اس کے بعد ایک چیز یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد جو moment of inertia for disk ہوتا ہے disk کا جو moment of inertia ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 1 by 2 mv square اور جو hoop کا moment of inertia ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے mv square ٹھیک ہے یہ آپ کے page number 109 پہ moment of inertia والا جو topic ہے اس کے side information میں یہ دیئے ہوئے ہیں moment of inertia of disk moment of inertia of hoop ہے اور moment of inertia of sphere یہ کہا ہوئے ہیں وہ اس نے side پہ دیئے ہوئے ہیں تو یہ جو moment of inertia یہ calculated ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں یہ disk کا moment of inertia یہ hoop کا moment of inertia اوکے ہوگا ہے تو اگر یہ تین باتیں آپ کو یاد ہیں تو پھر یہ topic حلوہ ہے تو آپ دیکھتے ہیں ان تین باتوں کو use کر کے ہم کیسے آگے calculation کرتے ہیں تو یہاں سے یہ گیا پہلے ہم یہاں پر کر لیتے ہیں hoop کے لیے یا disk کے لیے پہلے ہم یہاں پر کر لیتے ہیں disk کے لیے for disk اور یہاں پر ہم کر لیتے ہیں for hoop کے لیے calculation یہاں پر ہم hoop کی calculation کریں گے hoop کے لیے اور یہاں پر ہم کس کے لیے calculation کریں گے disk کے لیے تو for example ہے یہاں پر جو disk یا میں نے ڈسک بنائی ہے یہ ہوب ہے یہ ڈسک اور ہوب ہے یہ ان کلائن پلین پر پڑے ہوئی ہیں اور اب ہم نے ان کو جب ریلیس کریں گے تو یہ کیا کریں گے ایسے نیچے جائیں گے جب یہ نیچے جائیں گے تو دونوں کے پاس کانیٹک نیجی ٹرانسلیشنل بھی ہوگی روٹیشنل بھی ہوگی تو ڈسک کے لیے ڈسک کے لیے ہم کیا کہا رہے ہیں پہلے ہم نے صرف ڈسک لیدن ہے اب ڈسک اور ہوب دونوں کو ساتھ رکھے ایسے چھوڑ دیں گے تو د دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے روٹیشنل کانیٹک نیجی زیادہ کس کی ہوگی دونوں میں سے جو سپیڈ ہے زیادہ کس کی ہوگی اور دونوں میں سے جو مومنٹ آب نرشی ہے وہ کس کا زیادہ ہوگا کس کا کام ہوگا تو فار ڈسک پہلے ہم وہ سیچویشنل لے لیتے ہیں کون سی کہ پوٹینشل انرجی is equal to کانیٹک نیجی ٹرانسلیشنل پلس کانیٹک نیجی روٹیشنل سیم فار ہوب کے لیے بھی لے لیتے ہیں ہم پوٹینشل انرجی is equal to کانیٹک نیجی اس کی ٹرانسلیشنل پلس کانیٹک نیجی روٹیشنل اوکی ہو گیا اچھا اچھا کانیٹک نیجی ٹرانسلیشنل تو ہمارے پاس ہے 1 by 2 m و سکیر کانیٹک نیجی ٹرانسلیشنل تو ہے 1 by 2 m و سکیر لیکن روٹیشنل کانیٹک نیجی فار ڈسک روٹیشنل کانیٹک نیجی فار ہوپ یہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے تو پہلے ہم یہ فائنڈ کرتے ہیں پھر وہ فائنڈ کر کے اس ایکویشن میں پٹ کریں گے تو پھر حلوہ ہو جائے گا یہ تو آپ اس کو ایکویشن 1 کا نام دے دیں اس کو ایکویشن 2 کا نام دے دیں اوکی ہو گیا تو ابھی ہم کیا فائنڈ کرنے جا رہے ہیں کینیٹک انرجی روٹیشنل فار ڈسک اور کینیٹک انرجی روٹیشنل فار ہوپ ایسے یہ تو نیچے ہوا اس کی کلپریشن کریں گے پھر ہم اس میں پٹ کریں گے تو کینیٹک انرجی کینیٹک انرجی روٹیشنل ٹھیک ہے ڈسک کے لیے ہاں ڈسک کے نیچے کار رہے ہیں تو یہ ڈسک کے لیے ہے جنرل فار ہولا کہتا ہے 1 by 2 I omega square ایسے یہ ہیں اب I omega square ہے تو مجھے بتائیں ڈسک کا یہ moment آف انرشیہ کیا ہے یہاں پر ڈسک کا moment آف انرشیہ پٹ کرنا ہے 1 by 2 mr square 1 by 2 mr square تو یہاں پر ہم لکھیں گے 1 by 2 اور I کی جگہ کیا لکھیں گے 1 by 2 mr square اور یہاں پر omega square صحیح ہے یہ کتنا ہو جائے گا 1 by 4 mr square omega square ایسے یہ ہے اب مجھے بتائیں کہ یہ چیز کیا بتا رہی ہے یہ چیز یہ چیز کیا بتا رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ v is equal to کیا ہوتا ہے r omega اور v square کیا ہوتا ہے r square omega square ایسا یہ ہے نا تو یہاں پر r square omega square کو کیا میں لکھ سکتا ہوں simple v square تو 1 by 2 mv square یہ کیا ہے kinetic energy rotational ہے for disk ایسے ہیں اب ہم نکالتے ہیں kinetic energy rotational for hoop hoop کے نیچے ہمیں calculation کرنے والا ہے تو hoop کی ساری چیزیں پٹ کرنی ہے kinetic energy rotation for hoop کتنی ہے 1 by 2 i omega square پہلے جنرل فارمولا پٹ کریں گے اور i کی جگہ آپ کیا پٹ کریں گے i کی جگہ moment of inertia of hoop میں نے کہا تھا یہ values نیچے والی یاد رکھنی ہے moment of inertia hoop کتنا ہے mr square i is equal to mr square اس i کی جگہ پٹ کر دیں mr square 1 by 2 mr square omega square اور r square omega square کیا ہوتا ہے v square ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گی kinetic energy rotational is equal to 1 by 2 mv square یہاں بے دیکھیں یہاں بے دیکھیں kinetic energy rotation disk کے لئے کتنی آرہی ہے 1 by 4 mv square hoop کے لئے کتنی آرہی ہے 1 by 2 mv square تو یہاں سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ rotational kinetic energy hoop کی زیادہ ہوتی ہے disk کی کام ہوتی ہے یہ 1 by 4 ہے یہ 1 by 2 ہے صحیح ہو گیا یعنی کہ یہ ہمارے پاس 1 by 4 ہے تو اس کی rotational kinetic energy disk کی کام یہ 1 by 2 mv square ہے یہ زیادہ ہے تو hoop کی rotational kinetic energy زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہی question ہم نے اوپر آلی میں put کریں اس کو آپ equation 3 کا نام دیں اس کو آپ equation 4 کا نام دیں اور یہاں پر آپ لکھیں کہ put put equation 3 3 potential energy potential energy کی جگہ ہم کیا لکھ دیتے ہیں mgh کیا لکھ دیتے ہیں mgh تو mgh اوکی ہو گیا یہاں سے آپ کیا کریں mv square common لے لیں اندر کیا آجے گا 1 by 2 plus 1 by 4 آجے گا اور mv square اور یہ کتنا آجے گا 4 نیچے 4 آجے گا ٹھیک ہے اوپر کیا آجے گا 1 plus 2 1 plus 2 تو میں اس کو direct لکھ رہا ہوں 3 by 4 ٹھیک ہے آپ نے direct نہیں لکھنا آپ نے انچے ایک اور سیپ کر لینا ہے 1 plus 2 کیا ہو گیا 3 تو میں اس کو لکھ رہا ہوں 3 by 4 3 by 4 اوکی ہو گیا تو یہاں پہ کیا تھا mgh m m سے گیا اور 4 ادھر آکے multiply ہو جائے گا 3 نیچے آکے divide ہو جائے گا تو بان جائے گا v square is equal to 4 g h by 3 اور یہ کتنا آجے گا v is equal to 4 g h by 3 اوپر سکیر اوٹ آجے گا اوکی ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے speed of disk ہے جو کتنی نکلی ہے 4 g h by 3 speed of disk کتنی نکلی ہے 4 g h by 3 نکلی ہے ہمارے پاس اب ہم نکالتے ہیں جو speed ہے hoop کی وہ کتنی نکلی ہے بعد میں دیکھیں گے کہ دونوں میں سے کون سی زیادہ ہے کون سی کم ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ نے کہہ لکھ رہے ہیں کہ put equation 4 4 2 یہاں پر کیا پوٹ کی تھی put equation 3 in 1 اور یہاں پر 4 in 2 تو 4 in 2 پوٹ کریں گے تو کیا آئے گا یہاں پر potential energy کی جگہ آپ کے لئے لکھ لیں mgh is equal to kinetic energy translation کی جگہ 1 by 2 mv square plus kinetic energy rotation یہ hoop کی جو ابھی ہم نے نکال لی ہے 1 by 2 mv square یہ کتنا آجے گا mv square اور 1 by 2 plus 1 by 2 آجے گا صحیح یہاں سے m m سے گیا اور یہاں پر یہ کتنا آئے گا نیچے 2 اوپر 1 plus 1 2 2 2 سے کٹ جائے گا تو only 1 آجے گا تو یہاں پر simple v square بات جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر اس طرح سے 2 by 2 ہو جائے گا یہاں پر صرف gh بچا تھا gh is equal to v square اور v is equal to square root gh یہ ہمارے پاس کیا ہے speed of hoop اور نیچے وہ ہم نے کیا نکال لیتی speed of disk آپ مجھے بتائیں دونوں میں سے زیادہ کون ہے دونوں میں سے زیادہ کون ہے کیا disk کی speed زیادہ ہے یا hoop کی speed زیادہ ہے یہاں پر ہم اوپر اس کو کہیں پر لکھ دیتے ہیں یہاں پر یہ ہمارے پاس سے کس کے لیے hoop کے لیے ہے اور جو disk کے لیے آئی ہے وہ کتنی یہاں پر یہ جو ہم نے نیچے نکالی تھی v is equal to 4 by 3 4 gh by 3 اور یہاں پر square root یہ کس کے لیے تھی disk کے لیے speed off disk تھی اب دیکھتے ہیں دونوں میں سے زیادہ کون ہے یہاں پر دیکھیں 4 by 3 آ رہا ہے یعنی 1 point something یہاں پر کیا آ رہا ہے یہاں پر 1 آ رہا ہے یہاں پر 1 آ رہا ہے مجھے بتائیں کہ square root 4 by 3 کا آنسل زیادہ آئے گا یا square root 1 کا آنسل زیادہ آئے گا تو آپ کہیں square root 4 by 3 کا آنسل زیادہ آئے گا اس کا کم آئے گا اس کا تقریب یہ کتنا آ رہا ہے وی disk کے لیے کتنا آ رہا ہے 1.15 square root gh آپ نے کیا کرنا ہے اس کو calculate کر کے اور یہاں پر 1 into square root g ہے تو disk کی سپیڈ زیادہ hoop کی سپیڈ کم آئے گی یہاں پر دیکھیں جب بھی ہم disk اور hoop کو یہاں سے اوپر سے چھوڑیں گے ان client plane سے تو bottom پر کون سب سے جلدی پہنچے گا disk پہلے پہنچے گی hoop بعد میں پہنچے گا disk پہلے پہنچے گی hoop بعد میں پہنچے گا disk speed زیادہ hoop کی کم for example یہاں پہر یہ ہمارے پاس کیا ہے disk ہے یہ پہلے پہنچے گی اور یہ hoop ساب پیچھے ہی رہ جائیں گے ٹھیک ہے اوکی ہو گیا تو disk پہلے پہنچے گی hoop بعد میں پہنچے گا اب نیکس دیکھتے ہیں انرشیا کس کا زیادہ ہے کس کا کام ہے ہمارا دسٹر کدھر کپڑا تو اس کو میں ریز کار رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے تو دیکھتے ہیں انرشیا انرشیا کی کہانیاں تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں انرشیا disk کا کتنا تھا disk کا انرشیا کتنا تھا disk کا انرشیا تھا ہمارے پاس ہے وان بائی ٹو ایم آر سکیر اور ہوپ کا انرشیا ایم آر سکیر ایسے ہی ہے اب یہاں پر دیکھیں انرشیا کس کا زیادہ ہے انرشیا ہوپ میں بار بار انرشیا کہہ رہا ہوں انرشیا سے مراد مومنٹ آف انرشیا کیونکہ ہم روٹیشنل چیزوں کی بار کھا رہے ہیں تو مومنٹ آف انرشیا کس کا زیادہ ہوپ کا زیادہ ہے اور مومنٹ آف انرشیا ڈسک کا کم ہے مومنٹ آف انرشیا ہوپ کا زیادہ مومنٹ آف انرشیا ڈسک کا کم ہے اور سپیڈ کس کی زیادہ ہے سپیڈ ڈسک کی زیادہ ہے ہوپ کی کم ہے یعنی کہ مومنٹ آف انرشیا کا سپیڈ سے انورس ریلیشن ہے جس کا مومنٹ آف انرشیا کم ہوگا اس کی سپیڈ زیادہ ہوگی اوکے ہو گیا مومنٹ آف انرشیا مومنٹ آف انرشیا آف ہوپ is greater than مومنٹ آف انرشیا آف دسک مومنٹ آف انرشیا آف دسک اوکے ہو گیا کہ مومنٹ آف انرشیا ہوپ کا ڈسک زیادہ ہوگا اور سپیڈ آف ڈسک is greater than سپیڈ آف ہوپ سپیڈ آف ڈسک is greater than سپیڈ آف ہوپ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے یہ اندازے لگا لیے کہ ہم نے پہلے چیز دیکھی کہ جو روٹیشنل کا انیٹک انرجی ہے وہ ہوپ کی زیادہ ہوگی ڈسک کی کام ہوگی دوسرا ہم نے ریزلٹ دیکھا کہ جو مومنٹ آف انرشیا ہے وہ ہوپ کا زیادہ ہوگا ڈسک کا کام ہوگا تیسرا ہم نے جو ریزلٹ دیکھا کہ جو سپیڈ آف ڈسک ہے وہ سپیڈ آف ہوپ سے زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر روٹیشنل کا انیٹک انرجی آف ڈسک اینڈ ہوپ ہے ہوپ سو کہ یہاں تک ساری باتیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی تو تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ